سلام علیکم ورش آفشید پاکوش آمنی بات کرنے زدبت و کبن کی اپسید لاست اپیسوڈ کے ریویو کے بارے میں آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح اس کی پوری مدد کرتا ہے اس کا بھائی بھی اور مینو اس بات سے کافی خوش ہوتی ہے کہ اس کے لئے کوئی تو کھڑا ہے وہ دوسری طرح اسے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے اور وہی ہی نوفل پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس بات کو کیا سایا اور اس کے بچے کو سکول بھیجا جائے وہ گھر میں بات چلتی ہے اور اس کی ماں تو پہلے مکر جاتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے رشتہ پکا کر کے بات کی کیونکہ مجھے بتا تھا کہ اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے سب لوگ کافی خوش ہوتے ہیں اور امینو بھی کافی خوش ہوتی ہے اپنے بھائی کے لیے کیا فائنڈیو سے اس کی محبت مل جاتی ہے وہ بنچائد میں پورا یہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کو بھی دھمکانے کی پوری کوشش کرتا ہے وہ کافی پریشان ہوتی ہے امینو کو بھی کافی برا رکھتا ہے کیونکہ اس کے بچے کو سکول بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی اور وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کو پوری طرح اس کا ساتھ دیتا ہے وہیں اس کا بیٹا جس کو وہ نکمہ کہتا ہے جب امینو بات کرتا ہے تو وہاں پہ اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کا ہاتھ بھی روکتا ہے کہ وہ اس طرح سے پیہب نہیں کر سکتا ہے وہیں دوسری طرف آخر کار اس کو اس کے کیئے کے سزا ملتی ہے اور اس کی جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے سب کچھ چھن جاتا ہے اور لوگوں تک جو ہے وہ میڈیا کی رسائی ہو جاتی ہے اور آخر کار مینو کی اور نوفل کی بھی شادی ہو جاتی ہے وہ دکھائی نہیں جاتی لیکن ہوتا ہے ایسا ہی ہے اور اس کو جو ہے اٹھارہ ایوورٹس ملتے ہیں وہ ایک کامیاب جو ہے ڈکٹر بن جائے گی اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنی گھرونوں کو ساتھ ہوتی ہے کافر کار اس کو اس کے کیئے کا پھل جو ہے وہ میڈ جاتا ہے اس طرح ڈراما سیریل کے ایک ہیپی اور اچھی انڈنی دکھائی لگ جاتی ہے آپ کو کیسا لگا یہ ڈراما سیریل اور آپ لوگ کو جو ہے آپ لوگوں نے کیا سکھا اس سے آپ اپنی ریکمنٹ کے ذریعے ہو دیجئے گا